موسیقی اور اس کے علاوہ تھرڈ ورڈ کنٹریز کے نیشنلز کو کہ وہ لوگ کام کر سکیں گے فارم سیکٹرز میں جرمنی میں اگری کلچر سیکٹر جرمنی کا کافی حد تک واسٹ ہے اور انڈرسل ملک ہونے کے ناتے اس کے اپنی عبادی جو ہے وہ زیادہ تر کام نہیں کرتی فارمز میں اور اگری کلچر سیکٹر میں اس لئے جرمنی یہ افراد امپورٹ کرتا ہے اسٹن یورپن کنٹریز سے یا پھر میسیڈونیا اور سربیا جیسے ممالک سے کوویٹ انیس کی بدای سے مارچ کے آہری ویک میں جرمنی نے اپنے بارٹرز باندھ کر دیئے تھے اور یہاں پہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا جرمنی کو کہ کیسے آنے والے وقت میں اس کے اگری کلچر سیکٹر کو کون سب آ لے گا اسی لئے جو منسٹر ہیں فود اور اگری کلچر سیکٹر بی ایمی ایل کی انہوں نے ایک معاہدہ کیا بندس اگنٹو آف آبائٹ کے ساتھ کہ کسی طریقے سے اجازت دی جائے ایسے افراد کو جرمنی میں کام کرنے کے لیے ایک اپریل سے لے کر ایک اکتوبر تک آزیز سیزن کے لیے اسی منسٹر نے بہت ایفٹس کی یولیا کلنکنر نے کہ وہ کسی طریقے سے اجازت حاصل کر پائیں گورنمنٹس ان لاؤز کے بارے میں فانلی ان کو یہ اجازت مل چکی ہے اور اب اسائلم سیکرز یا آپی تھرڈ ورڈ نیشنلز رہ رہی ہیں جرمنی میں وہ لوگ فارم سیکٹرز میں جوب حاصل کرنے میں کمیاب ہو جائیں گے ایک اور بات بتاتا چلو کون سے افراد اس سے بینفٹ حاصل کر پائیں گے سب سے پہلے ایسے افراد جو کہ نائن منس جرمنی میں ہیں ان کی فانل اپیل ابھی پروسس نہیں ہوئی یعنی ان کے پاس یا تو آف انتھالگی سٹارٹنگ ہے اور وہ لوگ ابھی ویٹ کر رہے ہیں اپیل کا وہ اس کے لیے کام کر پائیں گے نمبر دو پہ ایسے افراد جو کہ تین ماہ سے جرمنی میں ہیں یعنی ان کے پاس آرزی رہائش نامہ ہے یعنی ان کے پاس آف انتھالگی سٹارٹنگ یا پھر ایون ایک پیپر بھی ہے جو وائیڈ کلر کا ملتا ہے انہیں اس پہ بھی وہ لوگ کام کرنے کے اہل ہو پائیں گے چونکہ ابھی کوورٹ انیس کی وجہ سے پروسیسنگ روک دی گئی ہے انٹرویوز کی اس کے بعد ایسے افراد جو کہ جرمنی میں موجود ہیں گیسٹرانومی یا پھر ہوٹل سیکٹر کے ویزے پہ جرمنی آئے ہوئے ہیں وہ افراد بھی بینہ نئے جوپ امٹ کے بینہ ویزا چینج کیے اگری کلچر سیکٹر میں ڈریکٹلی جا کے کام کر پائیں گے اور ایسے افراد بھی اپلائے کر پائیں گے اس پرگرام کے لیے جن کی کنٹریز ایسی ہیں جیسا کہ زشد ہیر آوس کنفل کنٹریز ہیں یعنی جن کی ایسی کنٹری ہے جو کہ سیف لینڈز کہلاتی ہیں ایسے افراد کے تعداد ابھی جرمنی میں صرف گیارہ ہزار ہے ان میں اس سے کام کرنے والے افراد کے تعداد صرف چھ ہزار ہے تو بڑی حد تک کے بینفٹ ملنے والا ہے ایسے افراد کو جو کہ اسالم سیکرز ہیں اور اوریڈی جرمنی میں رہ رہے ہیں تو وہ افراد چاہے ڈلڑوں کے حامل ہیں چاہے نورمل پیپر ہیں چاہے ان کے پاس آفن تھائٹس گشٹارٹونگ ہیں ہر صورت میں وہ لوگ اس پرگرام کے لیے پلائے کرنے کے اہل ہوں گے لیکن فرسٹ سٹیپ بائی سٹیپ تمام پروسس چلے گا یولیا کھلنگنہ نے یہ بھی کہا ہے کہ شاید آنے والے وقت میں ان لوگوں کو چانس ملے کہ وہ جوب پرمڈ پراپر بھی حاصل کر پائیں تو ابھی بینہ جوب پرمڈ کے لوگ کام کر پائیں گے سیکٹر میں اس سے پہلے یولیا کھلنگنہ بتا چکی ہیں کہ تقریباً ایک لاکھ چھپن ہزار سالم سیکرز بھی کام کرنے کے لیے ریڈی ہیں اگری کلچر سیکٹر میں جو سیزن آ رہا ہے ابھی رائٹ ناؤ پینتیزار افراد کی ضرورت ہے جرمنی کو اگری کلچر سیکٹر میں اس کلام آنے والے ایک دو مہینوں میں اتعداد بڑھ کے پچاسی ہزار ہو جائے گی تو یہاں پہ اگر اسالم سیکرز کو یا تھرڈ ورڈ نیشنل کو ایکسپٹ کرتا ہے جرمنی اسے کسی قسم کی پرشانی ہونے کے چانسز نہیں ہیں فرنٹس بڑی چینجز ہیں یہ بینہ اجازت کے بینہ پرمیشن کے کام پہ لانا ان لوگوں کو حالانکہ مجھے پتا ہے جرمنی اپنے فائدے کے لیے لا رہا ہے لیکن اس کے باوجود جب یہ لوگ سوشیال لائسٹونگ یوز نہیں کریں گے جب آپ لوگ پروپر کام کر کے اپنی شادری لوگ ہیں تو بہت چانسز ہیں فیوچر میں آپ کو کافی حد تک بینفیٹ دے گی اور اس کراسز میں جو جو بندہ جرمنی کے ہیلپ کر رہا ہے بطور ایک ورکر کے ہی صحیح امید کی جاری ہے کم از کم اب شیبنگ تو ان کے لیے انشاءاللہ نہیں ہوگی تو یہ اچھی حبر ہے تمام افراد کے لیے جو لوگ رہ رہے ہیں جرمنی میں اسالم سیکرز ہیں کوئی ان کا فیوچر نظروں نے نہیں آرہا تو پلیز لوکل غات ہاؤس یا پھر بندر ساگنٹو آف آبائٹ یا پھر رابطہ کریں آوسلینڈر بہوڑے سے انہیں ایمیل کریں چونکہ ابھی کرنے لیے سب شاید بند ہیں تو شاید آپ لوگوں کو پروپر ریسپونس آئے اپنے آپ کو ریجسٹر کریں ان کے پاس تو شاید آپ لوگوں کو بھی چاب ملنے کے چانسز ہوں اپنی رائے سے مجھے ضرور اگاہ کیجئے گا اپنا بہت سا حیاء رکھیں سیف رہیں اللہ حافظ